یہ چار سنکتگر لڑکا آپ کو دے رہا ہے مطلب وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے ہیلو فرینڈز لوٹیو سڈیو ف چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے چوتھے نمبر پہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ٹائم بیتاتا ہے دیکھیں آپ کہیں گے کہ ہاں ٹائم بیتانا کسے پسند نہیں ہے ایسا ویسا دیکھیں ٹائم بیتانے کے بھی کچھ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اگر آپ کا ساتھ صرف ٹائم بیتانے آپ کے ساتھ رومانس کرنے کے لئے آتا ہے بار بار تو وہ کئی نہ کئی اتنا اچھا ٹائم نہیں کئی لائے گا میں نہیں کہتا رومانس نہیں کرنا چاہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ ٹائم بیتانے آتے ہیں صرف بیٹنے کے لئے باتچیت کرنے کے لئے آپ کے اسپاس رہنے سے ان کو ایک اچھی فیل آتی ہے اس کے لئے تو یہ سنکت آپ کو ملنا چاہے تو وہ دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو ایسا کہہ سکتے کیونکہ ٹائم بیتانا ایک بہت ہی بڑی چیز ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پہ وہ بار بار آپ کو ٹچ کرتے ہی رہتے ہیں وہ بھی ایک اچھے وے میں پوزیٹیو وے میں جیسے ہاتھوں کو چھونا آپ کی گال کو چھونا کندے کو چھونا سبار بار وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ جو چھونا ہے یہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ وہ اب آپ کو دھیرے دھیرے اپنی وائف بنانا چاہتے ہیں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیوں ایسا میں کہہ رہا کیونکہ بار بار ٹچ کرنا مطلب کہ ان کو آپ کے ساتھ رومانس کرنے کے لئے آپ کو فیزیکل آپ کے ساتھ ہونے کے لئے وہ اچسک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں بار بار کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے ساتھ اپنا فیچر فلان کرتے ہیں ان کی باتوں سے ہی دیکھ جائے گا دیکھیں یہاں سے ہم پڑھائے ختم کر کے یہاں پہ جائیں گے ہم ساتھ میں جائیں گے اچھے سے رہیں گے ایسا ایسا ان کی باتوں سے بار بار یہ جلکے گا کہ ان کی فیچر پلان میں آپ ہے تو یہ تو ساپ سنکت ہے یہ چیز ساپ دکھاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بوشت میں بھی جینا چاہتے ہیں بار بار آپ کے ساتھ ہے یا بار بار آپ کے ساتھ رہنا ہی والے ایسا وہ کہتے ہی رہیں گے آپ کو تو یہ فیچر پلان آپ کو دیان سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ یہ چیزیں کہتے ہیں نمبر ایک پہ جو چیز ہیں ان کی فیملی میں جو بھی ہوتا ہے چھوٹے ہی بڑے ہی اچھی بری کوئی بھی چیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی کرتے ہیں دیکھیں یہ انسان تب ہی کرتا ہے جب وہ آپ کو فیملی مان چکا ہوتا ہے آپ کو فیملی کا حصہ مان چکا ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کو یہ پروہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا لینا دینا آپ کو کیا کہنا کی ضرور ہے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اپنی فیملی کے بارے میں اندر کی باتیں پرائیویک چیزیں یا کچھ بھی اچھی بری باتیں کسی کے بارے میں بھی اپنی فیملی کے بارے وہ کہنا آپ پہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنا بروسہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ہو سکتا ہے شادی کریں دیکھیں چار میں سے تین یا اس سے زیادہ سنکت تو ہونے ہی چاہیے تب ہی جا کے بات ہو سکتی ہے کی کیسے وہ آپ کے ساتھ فیچر کا پلان کرتے ہیں کیسے ٹائم بیتاتے ہیں ہر وقت کیسے ٹچ کرتے رہتے ہیں آپ کو ان کے فیچر پلان میں آپ کا ہونا تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتایا چار میں سے کتنے سنکت آپ کو آپ کی ریشتے میں دیکھ رہے ہیں تو میرے پیار پیارے دوستو فرینڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بیف رانجہ مجھے ہوئے لیلا جو بھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوالیاں سجھا ہو کمنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیے تینکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر